پولیو سے پاک کمیشن جہلم کی ریلویسٹیشن بسٹاپ اور ہیلتھ سینٹرز پر میڈیکل کے کیمپس لگ گئے سی ایو ہیلتھ کا جہلم میں لگائے گئے کیمپس کا دورہ تمام ہیلتھ ورکرز کے کام کو تسلی بخش قرار دے دیا پی ٹی آئی کی ایم پی اے سمبرینا جاوید نے سی ایو ہیلتھ کے ساتھ جہلم میں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے لگائے گئے کیمپس کا دورہ کیا بابر حسین کی ریپورٹ جہلم میں پی ٹی آئی کی ایم پی اے سمبرینا جاوید نے سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال کے ساتھ جہلم میں مہکمہ ہیلتھ کی جانب سے بچوں کو پولیو کا قطرے پلانے کے لیے شہر میں لگائے گئے میڈیکل کیمپوں کا اچانک دورہ کیا جہلم میں حکومتہ پنجاب کی دائیت پر 18 سے 24 ستمبر تک پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی سلسلہ میں مہکمہ سیدھ کی جانب سے جہلم میں 808 مہکمہ سیدھ کی ٹیم میں کام کر رہی ہیں جہلم شہر میں لاری ایڈا ویڈن سٹینڈ ریلوے سٹیشن باسٹاب اور ہیلتھ سینٹرز پر میڈیکل کے کیمپ لگائے گئے ہیں اس سلسلہ میں پی ٹی آئی کی ایم پی اے سبرینا جاوید نے تمام سینٹرز کا دورہ کیا اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال بھی ان کے ساتھ تھے میڈیکل کیمپوں کے بارے میں سی او ہلتھ نے ایم پی اے سبرینا جاوید کو بریفنگ دی اور مہکمہ سیدھ کی جانب سے اچھے انتظامات کو سرہا کیامرامین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین بیورو چیف ساج نیوز جہلم